اسلام علیکم میں ہوں سنیہ شیخ ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج کی ویڈیو میں میں ریویو دینے والی ہوں سعید گنی کے سندل فیس واش پر اور اس ویڈیو میں ہم جن جن ٹاپکس کو ذرے بیس لائیں گے اس میں شامل ہے اس کا کمپلیٹ ریویو اس کے پرائس یہ کس سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے کیا یہ آئل کو کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کیا یہ سکن کو نرش کرتا ہے یا نہیں اس کے وائٹنگ اور گلوئنگ ریزرٹس کیسے ہیں تو ان تمام چیزوں پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو پتا دی چلوں کہ میں سعید گنی کی کافی ساری پروڈکس پر ریویوز دے چکی ہوں جو آپ کو ایک پلی لیسٹ میں بلیں گے جس کا لینک نیچر ڈسکرپشن باکس موجود ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کو سعید گنی کی تمام فیس واشز کے ریویوز بھی مل جائیں گے کیونکہ یہ لاسٹ والا ہے جس کا میں ریویو دینے والی ہوں پھر یہ فیس واش جو ہے اس میں ہمیں ملتی ہے سیسٹی ایمل کی پروڈکٹ اور یہ فیس واش میں نے ان کی افیشل ویب سائٹ سے وان فورٹی روپیز نے خریدا تھا اور میں نے اس کو یوز کیا ہے تقریباً تین ویگس یا اس سے تھوڑا سا اوپر یوز کیا ہے اور ویسے یہ فیس واش تین سال تک کے لیے قابل استعمال ہے جب میں نے پہلے دفاع یہ ٹیوب اوپن کی تھی تو یہ اندر سے سیل تھی اور اس ٹیوب کے اوپر اس کی تمام ڈیٹیلز ویرہ منشن ہیں جس میں اس کی انگریڈیئرز بھی ہیں اس کی ڈائریکشنز بھی ہیں کہ آپ نے اس کو کسنا سے یوز کرنا ہے اور اس کی کچھ بینیفیٹس ویرہ لکھے ہوئے ہیں اگر انگریڈیئرز کی بات کریں تو اس میں کی انگریڈیئرز ہیں سندل وود، گلیسرین، وائٹیمن بی فائیو اور وائٹیمن ای یہ جو تین چار انگریڈیئرز ہیں یہ اس کے مین انگریڈیئرز ہیں اور اس کی فرنٹ پر کچھ کلیمز ویرہ ہوئے ہیں جس پر ہم کچھ ہی دیر میں بات کریں گے خیر اس کا تیکچر جو ہے وہ جیل لائک تیکچر ہے جس طرح سے سید یعنی کے دیگر فیس واشس کا بھی جیل ہی تیکچر ہے اور اس کی سنٹ جو ہے وہ تھوڑی سے ویرڈ سی ہے مطلب جب ہم اسے ٹیوب سے سنٹ کرتے ہیں تو تھوڑی ویرڈ اس کی سنٹ لگتی ہے لیکن جب ہم اسے فیس پرپلائی کرتے ہیں فیس دھوتے ہیں تو اس کی سمیل جو ہے وہ کافی مطلب اچھی ہو جاتی ہے لیکن فیس دھونے کے بعد بھی ہمارے فیس پر تھوڑی دیر کے لیے سٹیک کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی تھوڑی سی کونٹوٹی بھی لیں تو یہ کافی اچھی خاصی جھاگ بناتا ہے جس طرح سے سید یعنی کے دیگر فیس واشس بھی کافی اچھی جھاگ بناتے ہیں لیکن فیس دھونے کے بعد یہ فیس پر اس لائمی فیلنگ بھی چھوڑتا ہے دیگر فیس واشس کی طرح مطلب لگتا ہے کہ پروڈکٹ ہم نے جب اس فیس کو رنز آف کیا ہے تو پروڈکٹ پوری طرح سے اتری نہیں فیس پر سے کچھ اس طرح سے فیلنگ آتی ہے لیکن یہ فیس کو کافی اچھی طرح سے کلینگ کر دیتا ہے سکن کو سموتھ بھی کر دیتا ہے اور مزید سکن کو ڈرائ آؤٹ بھی نہیں کرتا اور اگر آپ اس فیس واش کو دل میں دو بار استعمال کرتے ہیں تو یہ پوری ٹیو آپ کی ایک مہینہ سے لے کر ڈیڑھ مہینہ تک نکل سکتی ہے اچھا آپ اس کے کچھ کلینز کی بات کریں تو پہلا کلین ہے اس کے اوپر کہ یہ سکن کو نریش کرتا ہے تو میں نے چونکہ اس کو تقریباً تین ہفتے یوز کیا ہے تو سکن نریشنگ ریزرٹس مجھے اس کے بلکل بھی نہیں ملے مجھے اپنی سکن پر کسی بھی قسم کا کوئی فیل نہیں ہوا امپروفمنٹ ٹھیک ہو گیا تو دوسرا کلین ہے کہ یہ آئل کنٹرولنگ ہے تو نہٹ مچ ای موڈ اونسل سے کہ اتنا زیادہ آئل کنٹرولنگ نہیں ہے لیکن بہت تھوڑا سا مطلب اگر آپ کی سکن نارمل ٹو آئلی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی سکن آئلی مطلب بہت زیادہ آئلی ہے تو پھر یہ کوئی خاص فرکنگ نہیں ہوگا آپ کے لیے اس کے لیے اگر اس کے وائٹنگ اور گلوئنگ ریزارٹس کی بات کریں تو نہٹ اٹھال بلکل بھی اس کے وائٹنگ اور گلوئنگ ریزارٹس نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ فیس واش سوٹیبل فار آل سکن ٹائپس ہے اسے ڈرائے آئیلی کمبینیشن سیسٹیب نارمل سبھی سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو اگر اونسلی کہوں تو یہ ایک اچھی کوالٹی کا آفورڈ اپل فیس واش ہے جو کہ آپ ڈیلی طور پر یوز کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے اس فیس واش کو خرید لیا ہے تو آپ کے پیسے زائے نہیں ہونے والے یہ آپ کے سکن کو ایک نارمل فیس واش کی طرح ہی ٹریٹ کرے گا نہ تو آپ اس سے بہت ہی خوش ہوں گے نہ ہی اس سے تھوڑا سا مطلب سیڈ ہوں گے تو آئی ہوگ کہ آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے یہ لینا ہو تو میرے طرف سے ریکمنڈیٹ ہے اسے میل اور فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں اس فیس واش کے حوالے سے آپ نے مجھ سے کچھیں پوچھنا ہو نیچے کمر سے پوچھیں میں آپ سے ملوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے خدا حافظ